اوم شانتی میرے پاس بہت سی ایسی بیٹیاں ایسی بہنیں آتی ہیں جو کئی بار مجھے اس بات کے لیے کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اپنے سسرال میں صحیح ہونے کے باوزود دبنا پڑتا ہے ہمارا ساز سسر یہاں تک ہی ہزبین بھی ایسے ایسے ہمیں باتیں کریں گے کہ صحیح ہونے کے باوزود ہم لوگوں کو ہی چپ رہ جانا پڑتا ہے کیونکہ ان کا جو دومینیٹک نیچر ہے ان کا جو ہمیں دبانے کا انٹینشن رہتا ہے کہ گھر کی بہو ہے اسے دبا دیا جائے تو ایسے میں ہم لوگ ایسا کیا کریں جسے کہ ہم اپنی بات ان سے کہہ پائیں ان کا سامنا کر پائیں دیکھیں سامنا کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے ان سے لڑنا ہے سامنا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ٹھیک ہیں تو آپ کے ایک انٹینشن رہنی چاہیے کہ میں ٹھیک ہوں اور میری بات جو ہے وہ صحیح ہے صحیح بات کے باوزود میری بات کو مانا نہیں جا رہا ایسا صرف سسرال میں لڑکیوں کے ساتھ ہی نہیں ہوتا کہیں لوگ جو آفیسوں میں کام کرتے ہیں انہیں آفیس میں ایسی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے کہ وہ ٹھیک ہیں اس کے بعد بھی ان کی جو اوپر کے آفیسرز ہیں ان سے انہیں ایسے غلط وحبار کو سہنا پڑ جاتا ہے تو ایسے میں میں ان کی ایک ہیلپ کرنے کے لیے ان سب کے لیے ایسے جو بھی لوگ جن کی کنونسنگ پاور ٹھیک نہیں ہے ان کی کنونسنگ پاور کو ٹھیک کرنے کے لیے یا بہت سے ایسے لوگ جنہیں اپنی بات کو جب دوسرے کے سامنے رکھتے ہیں تو ان کی بات کو ایسے اگنور کر دیا جاتا ہے کہ جیسے وہ فضول بول رہے ہیں تو ایسے ان لوگوں کی مدد کرنے کے لیے آپ سب کو ایک ایسی مدرہ بتانے جا رہی ہوں جسے آپ نے ڈیلی کرنا ہے اس مدرہ کو کرنے سے آپ کو کیا فیدہ ہوگا آپ کی کنونسنگ پاور ٹھیک ہوگی آپ جس سے بات کر رہے ہیں آپ اسے اپنی بات پوری طرح سے کہہ پائیں گے اس کے علاوہ اگر کوئی آپ سے جھوٹ بول بول کر آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کے اوپر پریشر بنا رہا ہے آپ کی اس مدرہ کرنے سے آپ کے اندر ایک انٹرنل جو پاور ہے وہ بڑھے گی بڑھنے سے آپ کا اورہ سٹرانگ ہوگا آپ اپنی اس پاور سے جو آپ کو دبا رہے ہیں ان سے دبنا بند ہو جائیں گے یہ جو مدرہ میں آپ کو بتاؤں گی اس سے آپ کی کنونسنگ پاور ٹھیک ہوگی سسرال میں بیٹھی ہوئی کئی بیٹیاں کئی مہنیں اور اس کے علاوہ آفیسوں میں کام کرتے ہوئے کئی ایسے ایمپلوئیس جو ایسی چیزوں کو فیس کر رہے ہیں اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں میں ایکسپلین نہیں کر سکتی میں ان لوگوں کی کنڈیشن سے نہیں جانتی ہوں لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ایسی سچیشن آتی ہیں تو آپ سب کو میں ایک ایسی مدرہ بتاؤں گی جسے آپ نے ٹیلی کرنا ہے کرتے کرتے آپ کے اس مدرہ سے آپ کا اورہ سٹرونگ ہوگا آپ کی انٹرنل پاور ٹھیک ہوگی آپ کی کنونسنگ پاور ٹھیک ہوگی آپ جب سامنے والے سے بہت بات کر رہے ہیں اگر سامنے والا جھوٹ بھی بول رہا ہے آپ کو دبانے کی کوشش بھی کر رہا ہے تو آپ کا اورہ اتنا سٹرونگ ہوگا کہ وہ سامنے والا کا جھوٹ آپ کے سامنے ٹک نہیں پائے گا جو آپ کو دبانے کی کوشش کر رہا ہے وہ خود دبنا شروع ہو جائے گا لیکن اس مدرہ کو میں اس مدرہ کو میں سب کے سامنے اس طرح سے نہیں بتا سکتی اگر جس بھی انسان کو ایسی کوئی پرابلم فیس کر رہا ہے اگر وہ چاہے تو مجھ سے اس مدرہ کو پانے کے لیے کانٹیکٹ کر سکتا ہے لیکن یہاں میں آپ کو تھوڑا کلیر کر دوں کیونکہ یہ مدرہ میری بہت ہی گہری ریسرچ کے بعد میرے ہاتھ میں آئی ہے اسے میں فی میں ہر کسی کو نہیں دے سکتی ہوں آپ میں سے جس نے بھی اس مدرہ کو خریدنا ہو آپ مجھ سے کانٹیکٹ کریں نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں اور اس کی فیس میں نے صرف آپ کو میں ایک وٹس اپ گروپ جوائن کرواؤں گی اپنا اور اس میں مجھے جوائن کریں اس کی فیس میں نے زیادہ نہیں رکھی ہے تاکہ اسے ہر کوئی یوز کر سکے صرف پانچ سو روپے ہے سو آپ سب لوگ جو بھی اس میں انٹرسٹڈ ہو جو بھی ایسی لیڈیز ہیں جو بھی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بڑوں سے دب رہے ہیں یا کسی سے بھی دب رہے ہیں اپنے چھوٹوں سے بھی دب جاتے ہیں لوگ جنگی ایک انوینسنگ پاور ٹھیک نہیں ہوتی سب مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اور جہاں تک مجھے سمجھ میں آتا ہے یہ مدرہ 99% کام کرتی ہے کیونکہ یہ گرنتوں میں سے لی ہے اور بہت گہری ریسرچ کے بعد میرے ہاتھ آئی ہے سو آپ سب جو بھی جوائن کرنا چاہیں جوائن کریں دھنیواد